سجاد حسین شاہ آپ کو اپنے چینل دبائی ڈرائیور فائی وان ٹو میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ کے علم میں ہمارے چینل کا مقصد آپ لوگوں تک مختلف ڈرائیور معلومات خاص طور پر ویزے کے بارے میں لیسنس کے بارے میں اور ان کے کتنے اخراجات ہوئے کن مشکلات میں سے گزر کے یہاں تک پہنچے یہ معلومات آپ لوگوں تک کنچانہ حق اور سچ کے ساتھ اس چینل کا ہمارا مقصد ہے ٹائم زیادہ نہیں کرتے چلتے ہم اپنے میمان کی طرف ویڈیو کا آغاز کرتے سے پہلے اللہ پاک کے بابرکت نام سے جس نے تمام انسانوں کو خوبصورت شکل و شبہ دی اور درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جس کے لیے دنیا بنائی گئی اچھا ہم آج ہمارے ساتھ جو میمان بیٹھا ہوگا ہے بہت ہی کم عمر ہے اور انیشل سٹیج میں ہی وہ یہاں آ گیا تو باقی کی باتیں ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں کیسے آئے کس طرح لیسنس لیا کتنا اخراجات ہوا اور اب کیا وہ مطمن ہیں کہ نہیں یہ آپ تک پہنچاتے ہیں ہم اپنے میمان کے درو جی اسلام علیکم جی پنجابی کے اردو جو اچھا سب تو پہلے تاہت ون ویلکم ساڑے اس چینل تاہے دوبائی ڈریور فائف وان ٹو تاہے خوش آمدید کس دوسی تھوڑا جا ٹیم سان دیتا اچھا تھوڑا جا ساڑے ناظرین لو اپنا نا علاقہ دست دیو کس علاقے نا توڑا تعلق ہے جی میرا نا اچھا مقصود ہے زیلہ منڈی باولدین تحصیل پھالیا پینڈ میرا لیدر کھوڑ جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ اچھا انہا تعلق پنجاب پاکستان آل ہے اور اتشام تسیہ دست دیو بھئی توڑی ہون عمر کتنی ہوئی ہے میری تقریباً اکی بائی سال ہو گئی ہے ناظرین پوائنٹ نوڈ کرنا ہے انہا تھی جسٹ اکیس سال اور بائیس سال تے درمیان ایج ہے تو سیدھے تو اگلے سوال بھی خود اندازہ لال ہوگے کہ نہ قدو لیسنس لے اچھا اتشام تسیہ دبائی ویج قدو آئے ہو میں جی دوزار بھائی اٹھائی دسمبر ٹھیک ہوگیا مطلب ہے بلکل انڈ تسیہ دوزار بھائی ویج آئے ہو بلکل اچھا پھر ٹرانسپورٹ تے ویزیت آئے ہو جی میں ٹرانسپورٹ تے ویزیت آئے ہو میں پاک پنجاب پاک پنجاب ٹرانسپورٹ تے ویزیت آئے اچھا اتشامت پھر آ کے تسیہ کڑھیں ڈرائونگ سکول ویچ آپ نے فائل اوپن کیتی ہے جی میں گلہ داری گلہ داری ڈرائونگ سکول ویچ اوپن کیتی ہے چھے دس سکتے ہو کہ اتھے کتنیا کلاسز ہوں گلہ داری سکول ویچ جی اتھے جیڑا نہیں جی صاحب پہلے دے تسیہ لیکچر دن دے نے جی ٹھیک ہے مطلب ہے کہ او ہاں تکنیل ٹیسٹ ھائے داری ٹھیک ہے ملکل اس تو پاہ پھر پارکنگ پکہ رہا دی بریج دی اوپن کلاس دین دے ننے اندی ٹرائی لیننے فیر ٹھیک ہے جی اگر تسیہو اندر چپاس ہو جان دی پھر دورڈ روڈ دینی اکلاس آ جانے گا ٹھیک ہوگا روڈ دینی اکلاس آ اچھا یہ تشام ہے کہ تُسی کس ٹرائیویچ لیسنس لے ہیں جی میں دوسری ٹرائیویچ لیسنس لے ہیں پھر تُسی میرے خیال کافی جنجڑ تو بچ گئے ہو کتنا ایسٹری میٹرل تو اڈا خرچہ ہو گیا ہونے ہیں جی میرا تقریباً آٹھ سار دی رنگ ہو گیا اچھا ایک بڑے پیار نہ اور سچ دست ہے کہ اے سکول تی تعلیم کیا پاکستان تے سکول ہاں نہ لو مشکل ہے کہ آسان ہے مطلب ہے کہ بہت زیادہ ہوا بڑے ہیں کہ جناب دوبئیچ لیسنس نہیں ملتا دوبئیچ لیسنس لےنا اتنا مشکل ہے دوبئیچ لیسنس لینڈ باستا ہے اتنے اتنے مہینے لگ جانتے ہیں اے سوال تو اڈے کو لے کوزش بانکار کے دست ہو کیا آپ واقعی مشکل ہے پریشر ہوندہ ہے نہیں پریشر کون ہی ہوندہ ہے تقریباً تو سی کتنے مہینیچ لیسنس لے لیا ہے میں تقریباً چار تو پانچ مہینیچ چار تو پانچ مہینیچ اچھا کسی جگہ تھے تو انمیحسوس ہویا ہے کہ بہت مشکل ہے میں کدھر آ کے زلیل تہلی ہویا اچھا ادھے بعد لیسنس لینڈ تھی تھوڑا جی خوشی دست سکتے ہو کہ واقعی خوشی اللہ وراللہ دوبئی تا لیسنس لینڈا اسی طرح جس طرح شادی کر لینے دن خوشی ہوندی ہے نا بہت زیادہ خوشی ہوندی ہے بعد بھی پھر وہ بھی پشتاوہ ہوندہ ہے ادھے بھی پشتاوہ ہی رہا 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 جس طرح تس لینڈ بھی چل پہندے ہو اچھا اتشام ایک اور چیز دست ہو بھئی لیسنس لینڈ تو بات کیونکہ تسی اکثر سنے ہوئے گا تو اڈی ایج پوری ہو چکی ہوئے گی اکیس سال اکیس سال تھی ایج بھی چیز تسی فائل اوپن کیتی ہے کہ پہلا بھی کوئی لچک ہے اکیس سال تھی اچھا لیسنس لینڈ تو بات تسی فوراں گڑیج بے آگے ہو کیونکہ تو ان پتہ ہی ہے کہ سکس ویل تھی ٹرائل دیتی جاتی ہے اے ہون ماشاءاللہ ہے جیڑی پچھے ساڑھے ناظرین دیکھ بھی رہو گے کہ گڑیاں کھڑیاں ایتشام انہوں میں چوئے گڑی چلاندہ ہے ٹریلر چلا رہے ہیں کیا تھوڑی بہت تعلیم کسے کو لئی ہے تسی جی نہیں مطلب ہے کو سکس ویل تو بات ڈائریکٹ تھے آگئے ہوں ریورس لانڈ ویچ مشکل آن دی ہے جی نہیں آن دی ہے بارڈر تا بڑا مشکل ہے بارڈر ویچ گبراندے تا نہیں ہو نہیں گبراندے نہیں آنے اثار پر گڑی تا چاڑ گئے ہو نہیں میں جڑانی لسنس لیا ہے اس تبات میں پھر چھٹی ٹھوڑ گیا پاکستان تقریباً تین چار مہینے جی ٹھیک ہو گیا پھر میں آندہ گیا تو آکر میں گڑی تا چاڑ گیا جی میں تقریباً دیڑھ مہینہ ہو گیا دیڑھ مہینہ ہو گیا اچھا اے تسی چل لو کر رہے ہو کہ مطلب ہے کہ دخول سعودیہ لینڈ بارڈر لینڈ دخول سعودیہ لینڈ بارڈر لینڈ نو کیس سمجھ دیو مشکل ہے جی نہیں کوئی مشکل نہیں مطلب دیل وڈا کر لے ہو تو کوئی مشکل نہیں دیل وڈا انسان دا ہونا چاہیدہ مشکل کوئی مشکل نہیں اچھا ایک اور اتشام دس دیو بھئی تھوڑا جا تو آڑے کو تجربہ ہے اس تجربے تسی کیس سمجھ دیو کہ جڑے ساڑے لوگ پاکستان بھی بیٹھے زہرہ پاکستان بھی بہت زیادہ بیروزگاری ہے مہنگائی آتو زیادہ ہے اور ایک یا دو بندے تا کمانڈ نال کچھ بھی نہیں بڑھتا وہ لوگ آنا چاہدے تو تسی کی مشورت ہوگے کہ کس ویزت ہے آن یا کیس سوچ کے آنا چاہیدے کوئی تھوڑا جا آپنا نالج جڑے ساڑے ناظرین ہا شیل کر دیو لیکن آن جڑا نہیں ٹرانسپورٹ دے ویزے تے لیبر دے ویزے تے نا آن کدیوی لیبر بہت زلیل بندہ بندہ تھے ڈریوری دا ایڈا ہو کھا کام کوئی نہیں جڑا بندے سمجھ دے نے اس نال بیتر بندہ ٹرانسپورٹ دا ویزا لوے لسنس لوے آپنا اچھا ناظرین مختلف لوگاں مشورہ بھی دیتا ہے اور سیجیشن بھی دیتی ہے کہ جیڑے لوگ بھی پاکستان تو یا انڈیا تو یا بنگلہ دیش تو آنا چاہتے ہیں وہ کوشش کرن لیبر تے نا آن کیونکہ لیبر بیچ بہت زیادہ مشکلات تا سامنا ہوندہ ہے اگر انہ کوئی تھوڑے بہت پیسے ہیں تو کوشش کرن ٹرانسپورٹ دے ویزے تے آن تاکہ اپنی فائل اوپن کر کے لیسنس لے کے گڑی چلا لیں وہ کم با نسبت آسان ہے لیبر تے لیبر بیچ نہ تو آڈے کول کوئی سیلری بنے گی اور مشکلات یہ مشکلات رہنے گی ہیں اچھا اتشام ہے تو اسی شادی کیتی بھی ہے جی نہیں کہ بھائی ٹرائلر ڈرائیور تھا انہوں نے بڑھ گئے ہوتے ہیں ارادے ہیں انشاءاللہ جڑا نہیں سال تک اچھا اونہ ویسے ایک لیاز ہے انہوں ٹرائلر ڈرائیور بھی بڑھ گئے تو اچھا رشتہ بھی نن مل جائے گا خوبصورت بھی بھی مل جائے گی دوبائی تا نام ہی بڑا ہے ٹرائلر تا ڈرائیور ہونا یہ بھی بہت بڑا عزاز ہے اچھا ایک اور چیز تسیہ دس دیو بھائی دوبائی تے پانی ویچ وفا ہے کے نہیں وفا ہے بہت زیادہ لوگ آہ دن وفا نہیں ہے نہیں آہی اچھا ایک لاسٹ ویچ سان ایک اور چیز دس دیو بھائی تقریبا تو اڈا کوئی رشتہ دار سی جدے کول تسیہ آئے ہو کہ پہلا مطلب کوئی رشتہ دار نہیں جی میرے رشتہ دار آئے نہیں تھے میرے چاچو بھی آئے ہیں وہ چاچو دے بیٹے بھی آئے ہیں میرا بھائیہ بھی تھے مطلب ہے تو آنے مشکلات نہیں آئے تسیہ آنے سار ہونا کو اکاموڈیشن اور کافی آتا کونا تو آڈی جیڑی ہے ٹریننگ بھی کر دیتی ہے یہ ٹھیک ہو گیا اچھا ناظرین جس طرح تسیہ سنے اتشام نے کیا کہ اگر تسیہ آنا چاندے ہو تو فیلڈ مشکل نہیں ہے تھوڑا جا اخراجات ہیں سبر ازما کام ہے اور ادھے بعد جیڑا تسیہ اچھی خاصی سیلری کمار لیندے ہو اچھا تھوڑا جی بھی دست دیو سیلری کتنی ایک باند جاندی ہے تو آنے جی میری سیلری باند جاندی ہے خواب ایک جیڑانی تین زار سینٹی سو سیلری باند جاندی ہے ٹھیک ہے خواب ایک جیڑانی میں جیڑا گار گال سکا نا وہ میرا تین زار تین ازار ناظرین تو پاکستانی تلق بات ڈھائی لاکھ روپیہ بانے جاندی ہے اور اس سیلری تھوڑی نہیں ہے ماشاءاللہ بہت اچھی اور ہینڈسم سیلری ہے ایک خاندان تھا اچھے تیر کے نظام چل سکتا ہے اچھا مین اور اتشام نو دے ہو اجازت اس دعا نال کہ اللہ پاک خوش و خورم رکھے اور جیڑے لوگ بھی لیسنس لیریں انہاں واسطہ خصوصی دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں کامیاب کر رہا تاکہ وہ روزگار چاڑ سکتا ہے اور جانے ہوں کوئی ایسا نیکی تاک کام کر جاؤ خاص طورت ہے کسی یتیم تھی کسی اللہ تے رستے کوئی ایسا خرچ کر جاؤ اگر دنیا فانی تاکہ تسی چلے بھی جاؤ تے نیکیاں تاکہ سلسلہ تو اڈا چلتا رہا ہے اللہ حافظ اللہ نگے پان